آپ کو سلام ہے مجھ سے پہلے میری منزل کو پانے والے ہمیں جانا ہے فوراں خیر پر ٹامے والی چونکہ ہماری ہو رہی ہے چشتیاں سے واپسی خیر پر ٹامے والی سے سیدھا ہم ساہی وال کا سفر کریں گے اور بھائی الہاج محمد فاروق مہروی صاحب کو صدا دینے سے پہلے یہ جملے غور سے سمات کیجئے گا اور جس قدر آپ نے پہلے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہا دل کر رہا ہے اس کلام کے اشعار ہیں اکیس کتنے فاروق بھائی کو بھی جلدی ہے وقت بھی بہت تھوڑا ہے اس لیے آج میں صرف بیس پڑھ رہا ہوں اکیس اشعار ہیں صرف وقت کی کمی کے پیش نظر بیس پڑھ رہا ہوں اکیس بھرکوی صحیح صرف دو اشعار پڑھ رہا ہوں تینشن نہیں لینی دو شیر ذرا غور سے سمات کیجئے جس کا پیر حسین ہے ہاتھ فضا میں بلند کرے جس کا پیر حسین ہے جتنا اچھا سبحان اللہ کہہ سکتے ایک بار کہہ دیں میرا دل ہے کہ میں یہ کلام کے دو اشعار دوستوں کے درمیان کھڑا ہو کر پیش کر کے فاروق بھائی کو سدا دوں فاروق میروی صاحب میرا پہچان بنا یہ کلام پوری دنیا میں آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں دیکھے گا قبلہ شاہ صاحب کے قدموں سے خراب رہتا ہوا اور آپ کی اعلیٰ ذوق کا دامن پکڑ کے میں نے کہا رسول ازادے بطول ازادے ددستان لوگ کو میں شان کیے جیڑے گوڑے پکڑ کے بیٹھو مہینو دوستو پا میں میں مہمانا میں توڑے آکے مٹھیاں بھرنا توڑی تھکاوت دور کرنا پھر تھوڑا ٹھیک تھا آکھو کے مرحجوں کے بول لینا رسول ازادے بطول ازادے ددستان لوگ کو میں شان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جناب زینب تبیر کیے رسول نانا باپا علیہ عجیبی پوچھنے حسین کیے عجیبی پوچھنے حسین کیے جنا چند ہے سیدہ دے دے رہے تھے ایس جملے تھے میں بولا میری ماں میری پینڈ میری تی جنہ تک حضور کی بطول بیٹی جنہ پروسک ہوئے سیدہ پاک دے سیدہ پاک دی کنیزن شمار ہوئے اور پانے سٹے کے پانے پنڈالچ پانے ساؤڈالے بھائی مووی والاں وہ سامنے بیٹھے یہاں بھی ہیں جو چاہتا ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی حسین کی امہ جان کے پروسکی ہو وہ ضرور ہاتھ اٹھا کے بولے پاکی چھپ رہنا توجہ رسول زادے بطول زادے نہ دسہ نوکو نہ شان کیے حسن کا جانی نہ سکتہ بیارہ جناب زینب بلیر بیئے رسول نانا آبا علیہ عجیلی پچھنائے حشین کیے اوہ حسین دی ماں حسین دی ماں حسین دی ماں اوہ نبی دی دیئے عجیلی پچھنائے حسین کیے عجیلی پچھنائے عجیلی پچھنائے عجیلی پچھنائے حسین دیئے عجیلی پچھنائے پہلا شیر ارے دنالی آخری شیر میری نکابت ہے سارے اشاری جو شیر میں دے رہے ہیں توفہ ایو ایک نام میں نے کہا خلوتے سوچنے ککھوں ہولے شاہر جی کی ملاب خلوتے سوچنے ککھوں ہولے خلوتے سوچنے ککھوں ہولے پائے جانا پائے جانا ایشیر سننا ایشیر نہیں جانا چلو اللہ حافظ خلوتے سوچنے ککھوں ہولے اجاز بھائی ہمیں چیرے تو کپنا ہٹا کے زیارت کرا کے سبانا کہنیے خلوتے سوچنے ککھوں ہولے کمیں ہیں نیزے تے لبن کھولے خلوتے سوچنے ککھوں ہولے کمیں ہیں نیزے تے لبن کھولے حیران سف جزیدی تولے بغیر تھڑدے حسین بولے بغیر تھڑدے حسین بولے سٹیر والو یہ جملہ سنیے گا اب گفت اپنا کیجئے گا اس شیر سبحان اللہ کہنے کو دل کرے تو ضرور دیجئے گا تین اہدہ حسین ہوگئے ایمان اہدہ حسین بولے یقین اہدہ حسین چپے تیان اہدہ حسین بولے اوہ دیکھو نیزے اتہے حسین ابن علی بھی حسین اہدہ قرآن بولے قرآن اہدہ حسین بولے حسین اہدہ قرآن حسین بولے میں میں قبلہ جتھے جتھے اشیر پڑے ہیں اتھے اتھے بیمار بندہ بھی ہوشیار ہوکے بولے ہیں بیمار بندہ بھی ہوشیار ہوکے بولے ہیں بابا جی نراض نہیں ہونا جیڑا نہیں مینو بولے ہیں نظر آیا نا اس مسرے دے میں اوہ دا دیدار کر کے مولا تو گناہ ہوا دی ماں فی بھی مانگی آج تو سا بھی مانگے آج اگر بندہ چپ نظر آئے حضرت آج دی اچھی آواز رائے نکاب چھڑ دیں گا شے سننا ہی درد خون دی ایلو کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفن تھی واحد تابیر دا نام حسین زہرہ دے شیر اطر تاثیر دا نام حسین سن موت نیارو سن موت نیارو مار نا کی اور سا دے پیر دا نام حسین ایک دفعہ سارے بولیں یہ حسین سا دے پیر دا نام اور چا بولو سا دے پیر دا نام سا دے پیر دا نام سا دے پیر دا نام سا دے پیر شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے لوگو یہاں بے شیر سے مراد ننہ علی اسغر ہے چار دن عمر تھی جب کافلہ کربلا روانہ ہوا کربلا میں ننہ علی اسغر کی عمر مبارک چھے ماں اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آگے کہ گیا ننہ علی اسغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں میدان میں روتے سننا شمر نے حرمل نشانہ بنا تیر حسین کو لگے اس وقت چھ ماں کالی اسگر امام حسین کی گود مبارک میں ہے دیکھا تیر میرے بابا حسین کی طرف آرہا ہے اس سے پہلے یہ بھی جملہ سن لو جب شمر نے کہا حرمل نشانہ بنا تیر حسین کو لگے حرمل نشانہ بناتے تیر خطا پھر نشانہ تیر خطا پھر نشانہ تیر خطا شمر کہتا حرمل تیرا نشانہ پکا آج تک تیرا تیر خطا نہیں ہوا آج ایسا کیوں ہو رہا ہے شاہ جملہ حرمل کہتا کیا کروں جب نشانہ بناتا ہوں خیمے سے چھوٹی سی بچی شمر کے کہنے پر تیر چھوڑا تیر مولا حسین کی طرف بڑا چھ ماہ کالی اسیر مولا حسین کی گود میں ہے تیر حسین کی طرف آرہے اچھل تیر گردن پہ ناجو گرے پہ گردن پہ لیا تیر گردن پہ لیا تو ادھر حرمل شمر فریشان خلوار پھینک بھینک دیا ہجار بھینک دیا سختی سے بچے کو ہاتھ لگاؤ گھنٹ پہ چھپنی کرتا اس کو تیر لگا رویا نہیں مسکر آیا قربان ہو گیا شاعر نے کہا خام اس کی فضیلت کا تم پہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے قدم کا نشاہ ہوتا تو کیا ہوتا ارے چھے کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا سوچ یہ بچہ جما ہوتا تو کیا ہوتا یہ جما ہوتا تو کیا ہوتا میں کہا فلوٹ نے سوچ چندے کھنے کھنے ہیں نیوے پہ لب میں کھولے حیران میں سبی وحیدی دولے بغیر بھردے حسین بولے آخری جمعہ فاروق بھائی سا لے کر آخری عاشق سارے ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے اتنا کہہ دینا عجیبی پچھنے حسین کی یہ میں تو راضی گیا اللہ دی قسم ایک بھائی تر راضی گیا میں نے کہا کھلوٹ سوچ چندے ککھنگھولے کیمرے والے بھائی کیمرہ کھمہ دیں کھلوٹ سوچ چندے ککھنگھولے کنے ہیں نیزے پہ لبن کھولے حیران میں سب یزیدی دولے پغیر دھردے حسین دولے عداج وقھلی نماز کرتا یزید جس کے صبر جس کے ناز کرتا ہے کیرہ سابر حسین ورگا اور لپا کے سب کچھ نکی تسیر عجیبی پچھنے حسین کی عجیب پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی یہی پہ روک کر وہ شعر جو آپ سنتے ہیں وہ پیش کر کے میں بھائی فروغ صاحب کو دعویٰ دے رہا ہوں آپ کے بعد جنابِ احمد علی حاکم صاحب ان سے قبل انشاءاللہ حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں ایک کلام تفاہ دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بھی ٹھیک ہے خزارش کرتا ہوں اس چیر کے ساتھ سرزمین خیر پوٹام والی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خیر خدا بخش رحمت اللہ تعالی کی نگری سے تشریف معروف نادخان محترم مقام عزت ماب اللہ پاک نے جنہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے میرے انتہائی مخلص بھائی دیر ساری دعاؤں سے نوازنے والے اور باعمل الحمدللہ درود پاک کی بھی کسرت کرنے والے معروف نادخان محترم مقام عزت ماب جناب الہاج محمد فاروق مہروی صاحب بارگاہ سربر کونین میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں سب ہاتھ اٹھا کر بولیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بکھر بندے ہاتھ نیچی چک دے نادخان کہنا سی جڑی ہاتھ نیچک دا ہاتھ چاوے او دے مو چوئے نکل گیا جڑا ہاتھ نیچین دا انہو رب چاوے میں نیچان دا کسی مو چوئے نکل جاوے اللہ توڑی چھوکا